اعداد کے درمیان نسبتوں کو ہم پڑ رہے تھے آپ نے پڑا کہ دو عددوں کے درمیان چار قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہیں یا تماثل ہوگا یا تداخل یا توافق یا تبائل ہوئی تماثل یہ ہے کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مثل ہوں ایک جیسے ہوں یعنی ایک ہی عدد ہو دونوں طرف ہوئی اور اگر ایک جیسے عدد نہیں ہے تو پھر ایک عدد یقیناً بڑا ہوگا ایک عدد چھوٹا ہوگا تو اگر چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم ہو جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ نسبت ہے ان دونوں میں تداخل کی بھئی اور اگر چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا تو پھر کوئی تیسرا عدد ایسا ہوگا جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے یا ایسا عدد نہیں ہوگا اگر کوئی تیسرا ایسا عدد ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے تو ان دونوں میں نسبت کونسی ہے توافق کی ورنہ پھر تبایون کی نسبت ہے بھئی اور دو عددوں کے درمیان توافق اور تبایون کا پتہ کیسے چلے گا صاحب کتاب نے آپ کو ایک نہایت آسان طریقہ بتلا دیا کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو نکالتے چلے جائیں یہاں تک کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے تو اب وہ چھوٹا ہو گیا دوسرا عدد بڑا ہوا تو اب اس چھوٹے کو پھر بڑے عدد میں سے نکالیں تو اس طرح دونوں جانب سے کرتے رہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں جانب ایک ہی عدد آ جائے جیسے کل کے مثال میں جب بیس اور آٹھ تو بیس میں سے آٹھ کو نکالا بارہ رہ گئے پھر اس میں سے آٹھ کو نکالا تو چار رہ گئے تو چار اب چھوٹا ہو گیا تو اب اس کو آٹھ میں سے نکالا تو کتنے رہ گئے چار تو دونوں طرف چار نکال رہے ہیں جس کو وہ بھی چار ہے اور جو باقی بچہ وہ بھی چار ہے تو معلوم ہوا کہ چار کے ذریعے یہ دونوں آٹھ اور بیس دونوں چار کے ذریعے پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو دونوں کو کیا کہیں گے آٹھ اور بیس کو متوافقان بھئی اور متوافقان بالاربعہ نہیں کہیں گے بلکہ اس اربعہ کا جو سب سے چھوٹا جز ہے اس کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے اور اربعہ کا سب سے چھوٹا جز کیا ہے روبو ہے چوتھا حصہ بھئی تو ان کو متوافقان بھر روبو کہیں گے اور اگر تین سے پورے پورے دونوں عدد تقسیم ہونے والے ہوں تو پھر ان کو متوافقان بھر سلاسہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے متوافقان بھر سلس بھئی اسی طرح دس تک اسی طرح ہوگا دس تک اسی طرح ہوگا اگر دس سے دونوں عدد پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے متوافقان بھر بلعشر بھئی بلعشر اب آپ کو آگے بتلانے لگیں دس سے اگر اوپر ہو تو پھر اس کی تعبیر جز کے ساتھ ہوگی بھئی جز کے ساتھ مثلا دونوں عدد ایسے ہیں کہ گیارہ سے پورے پورے تقسیم ہو رہے ہیں گیارہ اب گیارہ کا سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے ایک ایک گیارہ کا کتنا بنتا ہے گیاروہ حصہ ایک گیارہ کا گیاروہ حصہ لیکن اس کے لئے عربی میں کوئی ایک لفظ وضع نہیں چھے کا سب سے چھوٹا حصہ تھا ایک اس کے لئے عربی میں کیا لفظ وضع ہے تو دوست آٹھ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے ایک اور تو اس کے لئے لفظ کیا وضع ہے عربی میں دو من لیکن جو آگے مرقبات شروع ہو رہے ہیں ان میں سے گیاروہ حصہ اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ وضع نہیں تو اس کے لئے جز کا لفظ استعمال کریں گے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو کیا کہیں گے مثلاً گیارہ کے ساتھ دونوں عدد تقسیم ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے متوافقانی بجزء من احدہ آشارہ بجزء من احدہ آشارہ یعنی احدہ آشارہ کے سب سے چھوٹے جز کے ساتھ اور بارہ کے ساتھ تقسیم ہو دونوں عدد تو کیا کہیں گے کہ یہ دونوں متوافق ہیں بجزء من احدہ آشارہ تیرہ کے ساتھ دونوں عدد تقسیم ہونے والے ہوں تو کیا کہیں گے متوافقانی بجزء من سلاسہ آشارہ بھئی تو یہی بات کر رہے ہیں بھئی وفی ما وراء العشارہ تیتوافقانی بجزء منہو اور دس سے بعد جو ہیں وہ دونوں متوافق ہوں گے بجزء منہو اس عدد کے جزء کے ساتھ آنی فی احدہ آشارہ یعنی کہ گیارہ کے اندر بجزء من احدہ آشارہ دونوں متوافق ہوں گے بجزء من احدہ آشارہ وفی خم ستہ آشارہ اور خم ستہ آشارہ کے اندر متوافق ہوں گے بجزء من خم ستہ آشارہ فاعتبیر حاضا پس اعتبار کرنا اس کا اعتبار کرنا اسی کا جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ باقی پتہ لگا سکتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی گیارہ میں کا گیاروان حصہ اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے بھئی آپ کہیں گے حادی عشر گیاروان ثانی عشر باروان نہیں بھئی یہ باروان نہیں باروان حصے کی بات کر رہے ہیں ہم حادی عشر کا مانا تو ہے گیاروان یعنی گیارویں نمبر پر جو آئے گیارویں درجے پر ہو یہ اسی طرح جیسے ستہ سے چھٹے نمبر پر جو آئے اسے کیا کہتے ہیں سادس سادس کا مانا چھٹے نمبر پر جو ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں چھٹا حصہ اس کو کیا کہتے ہیں درجہ کہتے ہیں اس کا چھٹے حصے کا الگ نام ہے اور چھٹے نمبر پر جو ہے اس کا الگ نام ہے تو حادی عشر کا مانا ہے گیارویں نمبر والا بھئی ہم گیارویں نمبر کی بات نہیں کر رہے ہیں گیارویں حصے کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا بس بھئی یہ سبق کا مکمل ہوا اچھا بھئی حساب کتاب حساب کن کن کو آتا ہے بھئی کافی طلبہ ایسے ہیں جن کو نہیں آتا بابت تصریح شروع کرنے آگے بابت تصریح آ رہا ہے اور بابت تصریح کے اندر حساب کتاب کی ضرورت پیش آتی ہے تو جسے حساب آتا ہو وہ تو آسانی سے کر لے گا جسے حساب نہیں آتا اس کے لئے کرنا ممکن نہ رہے گا بھئی تو اب کچھ سبق ہم حساب بنیادی ابتدائی باتیں جو ہیں حساب کی وہ کر لیں گے تاکہ جن طلبہ کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ لیں اور وہ بھی پھر آپ کے ساتھ اچھی طرح چل سکیں بھئی تو اگلے چند سبقوں کے اندر حساب کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی بچک کی کچھ سکتا کنید جگہ پڑھیں گے بچک کی کچھ سکتا کچھ سکتا پیش بچک کی بچک کی بچک 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 کی بچک کی بچک sixth